اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امیدہ سب لوگ بہت زیادہ ٹھک تھک ہوں گے آج کی ویڈیو اس ٹوپی کے اوپر ہے جس کے اوپر مجھے پچھلے ایک سال سے سب سے زیادہ روکیسٹ آئی تھی اور وہ ہے فنگل انفیکشن یا رنگ ووم انفیکشن اب یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ میری نظر میں کیٹس میں سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس ٹائم موسٹ کومن ڈیزیز ہے کیٹس کے اندر یہ ہے کہ مطلب کہ ہر دوسری کیٹس کو فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے یا رنگ ووم انفیکشن ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی سکین انفیکشن ہو جاتا ہے اب یہ ایسی ڈیزیز ہے میں اس لئے خطرناک اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نہ ہی یہ بلی کو پروپرلی مارتی ہے نہ ہی اس کو ٹھیک رہنے دیتی ہے ملکہ بیچ کی سٹیج میں ہوتی ہے نہ ہی بلی ٹھیک ہوتی ہے نہ ہی بلی مر رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سب سے خطرناک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ انسانوں میں بھی بہت آسانی سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے مثال کہ بچے ہیں یا پھر جن کا امیون سسٹم کمزور ہے سٹرونگ نہیں ہیں یا پھر جو ایجیٹ پیپل ہیں ان کو بھی آسانی سے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے اور میرے خیال سے یہ اتنا ڈیٹیل ٹوپک ہے کہ میں اس کو ایک ویڈیو میں بات نہیں کر سکوں گا اس لئے میں نے اس کو دو سے تین کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کر دی ہے آج ہم بات کریں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے کیا ریزن ہوتے ہیں اس کے ہونے کے اور کس طرح سے اسے بچا جا سکتا ہے کیونکہ میرے خیال سے اگر آپ کی کیٹ کو فنگل انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں کہ وہ ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ بعد ٹھیک ہو جائے گی لیکن سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کے احتیاط کریں آپ فنگل انفیکشن ہونے ہی نہ دیں اور جو موس کومن ریزن ہے وہ فنگل انفیکشن کو میں اس ویڈیو کے اندر بتانے لگا ہوں جو کہ لوگوں کو نہیں پتا ابھی تک اور لوگ اس وجہ سے یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے کہ بتایا کہ ہر دوسری بلی کے اندر فنگل انفیکشن آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے شاید آپ کی بہت 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 بڑی پروبلمز جو ہے وہ سولف کر دیں انشاءاللہ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جن لوگ کو فنگل انفیکشن کا نہیں بتا میں تھوڑی شورٹ میں ان کو بتا دوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس میں جگہ جگہ سے بال اترنے لگ جاتے ہیں کٹن کے اور اس سے اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرویں گے تو یہ پوری بوڈی میں پھیل جاتا ہے اور پوری بوڈی سے بال اتر جاتے ہیں اور بہت ڈینڈرف ٹائپ سا یا پھر اکسے زخم بھی بن جاتے ہیں اس کے اندر اور یہ ایسی بماری ہے جو کہ میں ہاں سے سب سے زیادہ ٹائم رہتی ہے ریکور کرنے میں کم از کم بھی چالیس سے پچاس جن یہ لے لیتی ہے اگر آپ اس کا ٹھیک سے ٹریٹمنٹ نہ کریں تو اب میں نے آپ لوگ کو بہت آسانی سے سمجھانے کے لیے اس کی دو کیٹیکریز ابنا دی ہیں جس کا ایک میں نے اپنی طرف سے انام رکھ دی ہے انوارمنٹ اور ایک انام رکھ دی ہے میں نے انفیکشیس انوارمنٹ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں انوارمنٹ کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے ہمیوڈیٹی اکثر مونسون کے موسم میں برسات کے موسم میں بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نمی جو ہوتی ہے وہ جل کے اوپر رہ جاتی ہے اور نمی کی وجہ سے فنگل ڈیویرلپ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ میں نے دیکھا اکثر کہ اکثر کیٹس کے اندر ہیر میٹس بن جاتی ہیں بال جڑ جاتے ہیں اور وہ جب بال جڑتے ہیں وہ بھی تب نمی پیدا کرتے ہیں اندر اور بالوں کی وجہ سے بھی فنگل انفیکشن بڑھ جاتا ہے کیونکہ فنگل انفیکشن اگر بوڈی کے ایک بھی حصے کے اوپر ہے تو اگر وہاں سے کوئی بھی سپورٹ اڑکے اس کی کہیں اور حصے پہ جائے گا وہاں بھی فنگل انفیکشن شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جب آپ لوگ بات دیتے ہیں کیٹ کو اس کے بعد آپ اچھے سے ڈرائے نہیں کرتے نمی رہ جاتی ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ کو پروبلم ماری ہوتی ہے کہ فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چوتھی چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ لوگ ان اس کو بہت گندے انوائرمنٹ میں رکھا ہوئے یا پھر آپ لوگ کی بلیاں وہ کسی گندی جگہ پہ جاتے ہیں یہاں پہ پہلے سے ہی تھوڑے بڑھ فنگس لگی ہے وہاں سے اس کو فنگس لگ جاتی ہے یہ تو آگے نورمل جو کہ ریزن ہے جن کے وجہ سے کیٹس کو نورملی فنگس لگ جاتی ہے لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے بتا ہی ہیں یہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے بہت کم ریزن ہے جس کی وجہ سے کیٹس کو فنگس لگ رہی ہوتی ہے جو اصل ریزن جو میں نے دیکھی ہے پچھلے تین چار سال سے اس کو میں نے انفیکشیس کا نام دی جو کہ کیٹ ٹو کیٹ ویڈی کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی ایسی کیٹ ہے آپ کے ایک گھر میں جس کو فنگل انفیکشن ہو چکا ہے اور دوسری کیٹ کو بھی بہت جلدی سے فنگل انفیکشن ہو جائے گا اگر اس کا امیونٹی سسٹم اتنا سرونگ نہیں ہوگا تو بہت جلدی اس کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے پچھلے تین چار سال سے فنگل انفیکشن جتنی تیزی سے پھیلا ہے اس کی جو میری ریسرچ کے مطابق ہیں میری ایکسپیرینس کے مطابق جو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کیسی سے وہ ایک ہی وجہ سے آ رہے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی کیٹ جو ہے وہ بچے دیتی ہے بچوں میں پندرہ بیس دن کے جب وہ ہوتے ہیں ایک مہینے کے ہوتے ہیں ان کو فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہماری بلی کو بھی فنگل انفیکشن نہیں ہے ہمارے میل کیٹ کو بھی نہیں ہے تو ان کو فنگل انفیکشن کہاں سے ہوگا گھر بھی ہمارا ساس ہوتھ رہا ہے اس کی میں تھوڑی سے آپ کو ایکزیمپل دے کے سمجھا رہتا ہوں جس سے آپ لوگ کسانے سے سمجھ جا جائے مثال کے دور آپ لوگ نے ایک بلی لی اور اس میں دو تین مہینے کیا ہے چار پرچ میں نہیں کیا اس کو فنگل انفیکشن ہو گیا آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیا اور وہ ٹھیک ہو گئی بزاتے خود دیکھنے میں وہ بلکل ٹھیک رہ گئی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا اس کے اندر ایک آدھا کوئی سپورٹ فنگل انفیکشن کر رہ گیا ہو جیسے ہی وہ breed کرے گی وہ فنگل انفیکشن کا سپورٹ جو ہے وہ کٹنز کو ایفیکٹ کرے گا کٹنز کا جو ایمیونٹی سسٹم ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے کمپرومائز ہوتا ہے اس وجہ سے فنگل انفیکشن بہت آسانی سے کٹنز کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک فیمیل کیٹ میں سپورٹ ہے اس میں دو تین سپورٹ ہیں سکن کے اندر کہیں بھی تو وہ دوسری فیمیل کیٹ ہے اس میں بہت آسانی سے ٹرانسفر ہو جاتا وہ اس کو ایفیکٹ نہیں کرتا چلے ضرور جاتا ہے لیکن اس کو ایفیکٹ نہیں کرتا اس کو خود فنگل انفیکشن نہیں لگتا کیونکہ اس کو ایمیونٹی سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے ایڈلٹ کیٹ کا اس کو زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتا لیکن جو کٹنز سیل اس کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اب کہنے کا مسئل یہ ہے کہ آپ کی اگر آٹھ بلیاں ہیں آٹھ بلیاں میں اگر آپ کے پاس ایک بھی ایسی بلی آگئی ہے جس میں فنگل انفیکشن کے سپورٹ ہیں تو وہ آٹھ کے آٹھ میں ٹرانسفر ہوگا اور آٹھ کے آٹھ جب بچے دیں گی تو ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگا میں نے کوشش کیا میں آپ لوگوں بہت آسان الفاظ میں سمجھا دوں اور آپ لوگوں یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی بلی میں ایسی پرابلم ہے جو کہ باہر بچے دیتی ہے اور فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو بریڈ مت کروائیں اس چیز سا کوئی حل نہیں ہے ہاں جو بچے فنگل انفیکشن سے انفیکشن ہوتے ہیں وہ مہینے بعد دو مہینے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اصل میں جو چیز جو سرکل چلتا آرہا ہے پیچھلے تین چار سال سے وہ یہی ہے مثال کے طور پر میں اپنی مثال لے رہتا ہوں میں کسی کے بات نہیں کروں گا کہ میرے گھر میں بریڈر ہوں میرے گھر بلی نے بچے دی اس کو انفیکشن ہو گیا میں نے وہ آگے کسی کو دے دی اور بچہ ٹھیک کر کے دے دی میں نے ویسے ہی کسی کے فروڈ کر دیا اس کو کہا دیا ویسے ہی بال اترے ہوئے آ جائیں گے اور کل کو جب وہ بریڈ کرے گی تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے بچوں میں بھی انفیکشن آئے اس وجہ سے بہت زیادہ انفیکشن انکریز ہو چکے اس لئے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا جب بھی آپ کوئی کیٹ لیں یا کٹن لیں تو اس کو اچھے سے چیک کر لیں اس کی بوڈی کو اس کی لائٹ مارک چیک کر لیں کہ کہیں بوڈی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ یہ فنگل انفیکشن ہے یا اس کو چیک اپ کروا لیں ایک دفعہ تاکہ وہ پروبلم آپ کی گھر میں نہ آئے اور وہ آگے پھیلنے سے بھی روکے اور ان لوگوں کے لئے بھی میرا مشورہ یہ ہے جن کی کیسے کے ساتھ یہ پروبلم ہے کہ ان کو بریڈ مت کروائیں آپ لوگوں کے لئے بھی نقصان میں جاتی ہے اور دوسرے لوگ کے لئے بھی نقصان میں جاتی ہے اگر آپ بریڈ کرواتے رہیں گے تو یہ بیماری اور زیادہ پھیلتی رہے گی تو یہ وہ احتیاطیں ہیں اگر آپ لوگ کر لیں تو آپ لوگ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ ہو گی تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ خرچہ ہوگا اور بہت زیادہ ٹائم لے جائے گا یہ چیز بہت سارے شیمپو آتے ہیں سپری آتے ہیں میڈیسنز آتی ہیں جو اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں لیکن یہ ٹائم لے جاتی ہیں جو کہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت سارے ایسے ٹریٹمنٹ بتا دوں گا جو کہ ایک سے ڈی ایسے کے اندر یہ آپ کی کیٹ کو ریکاور کر دیں گے لیکن میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یار اس کا ٹریٹمنٹ بتا دیں میں آپ لوگوں کو احتیاطیں بتا رہا ہوں جس وجہ سے یہ آپ کی کیٹ جو ہے اس فنگل انفیکشن سے بچ کے رہ سکتی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں کوئی اس سے ریلیٹیڈ کوئیسٹن ہے تو کمینٹ سیکشن میں لازمی ہوتا ہے کیونکہ میں نیکس ویڈیو جس کا پارٹ ٹو ہے اس کا پر میں دال دوں گا جس کے اندر میں نے میڈیسن ویڈا کا یہاں بھی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بڑی جلدی ہمارے ایک لاکھ سبسکرائب بھی ہونے والے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک لاکھ پر جلدی جلدی پنچا دیں تاکہ میں اور اچھا کانٹنٹ لے کے آتا رہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ